نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے بڑے بڑے عجل صاحبہ اکرام تشریف رکھتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دین کی بھی دنیا کی بھی اتنے میں ایک کھٹا کھٹا نوجوان کپڑے اس کے وہ سیدھا ہیں ہاتھ میں پیالا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا کر ساری توجہ اس نوجوان پر مرکوز کرتی اپنے پاس بلایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائزہ فرمایا نوجوان صحت و تندرستی کی نعمت سے مالا مال ہے کپڑے پھٹے ہوئے زندگی سے مایوس ہو چکا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے آپ کبھی کسی اسائل کے سوال کو رد نہیں کرتے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اپنے پاس بلایا تمہارے پاس کچھ ہے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نہ مال نہ مطا نہ درہم نہ دینار کچھ بھی نہیں ہے کچھ تو ہوگا یہ پیالہ ہے میرا اور یہ پیالہ بھی ثابت نہیں کوئی بات نہیں یہ پیالہ مجھے دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنی توجہ اس نوجوان سے ہٹا کر مجلس پر ڈالی کون ہے جو اس پیالے کو خریدے گا پیالہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نایاب ہو اچھا ہو بہتر ہو کسی اور ملکہ ہو کہ بڑی قیمت میں بکے پھر پیالہ بھی ٹوٹا ہوا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رہے ہیں بولی لگا رہا ہے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں اتنے کا لے سکتا ہوں کوئی اور اس سے زیادہ دام دے سکتا ہے ایک اور صحابی نے اللہ کے رسول میں اتنے دیا کوئی اور آخر ایک صحابی کے نام پر بولی ختم کر دی گئی پیالہ دے دیا پیسے لے دیا اسی نوجوان کو پیسے دے کر بازار بھیجا جاؤ ایک کلہری لے کر آؤ ایک لوہار کی دکان سے کلہری لے کر آؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ملا کر پیش کر دی آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں بینٹ لگایا دیکھا اس کو اور پھر اس نے نوجوان کو دی یہ لو جنگل جاؤ لکڑی کاٹ کر لاؤ مدینہ کے بازار میں رکھ کر لکڑیا بیچنا اور چند دنوں کے بعد مجھ سے آ کر ملنا ٹھیک ہے اللہ کی رسول چلا گیا ایک دن دو دن تین دن گزر گئے نوجوان کہیں نظر نہیں آیا چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے چہرے پر بشاشت ہے اس دن قنوطیت اور یاس تھی ناومیدی اور مایوسی آج چہرے پر بشاشت ہے خوش روئی ہے چہرہ دمک رہا ہے آپ کی مجلس میں حاضر ہوا سلام کیا رسول اکرم نے اس کا حال پوچھا کیسے ہو کہا اللہ کے رسول بہت اچھا ہو میرے پاس کچھ پیسے بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی زندگی کے محور زندگی کی گاڑی کو آگے لے جانے کے طریقے کو بدلا تھا صرف واز نہیں سنایا تھا تقریر نہیں کی تھی لانتان نہیں کیا تھا اس کا خاندان اور قبیلہ پوچھ کر اسے شرمندہ نہیں کیا تھا اسے زندگی کو خوشگوار کرنے کا ایک حوصلہ دیا ایک راہ دکھائی ایک اصول بتلایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ دے دیتے اس کے پیالے میں ڈال دیتے ہو سکتا تھا ساری زندگی وہ یوں ہی مایوسی کی زندگی گزار کر سماج کے اوپر بوجھ بنا رہے تھا مانگ مانگ کر گزارہ کرتا لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حوصلہ دیا اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تندرستی دی ہے اور تم اپنے آپ کو بے حوصلہ اور بے قیمت سمجھ رہے ہیں آپ کوئی اور کام بھی سکھا سکتے تھے کسی اور کام کی تلقیم بھی کر سکتے تھے لیکن صحت و تندرستی کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اس کا پیالہ بیچ کر کلہری لانے کا حکم دیا اور اس طرح اس کی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی کے آثار اور بہتر تبدیلی کے لیے اسباب مہیا فرما جئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر سائل ہوا تھا مانگ رہا تھا اور آپ نے اس کو ایک نیا راستہ دکھا کر اس کی زندگی کو یکسر بدل دیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی